یہ بتائیے گا یہ آزم خان ایک تو اتنے طویل عرصے تک غائب تھے ان کی گمشدگی کی اغواہ کی غالباً ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی یا جنانہ صلی اللہ صاحب نے کہا کہ جناب وہ اپنے دوست کے گھر موجود تھے پھر ایک دم سن کا ضمیر جاگا آ جا کے انہوں نے اس طرح کا بیان دے دیا سر مجھے یاد پڑتا ہے جو یادشت انسان کی ریکال ہو جاتی ہے نا تو جب بھی سائفر کا معاملہ چل رہا تھا نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی ہوا اس میں مداخلت کی بات بھی کی گئی پھر جو نئی حکومت آئی اس میں بھی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا اس میں اس کی توسیق کی گئی آج آزم خان صاحب کا جو بیان حلفی میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے سر جی دیکھیں تھوڑا سا ویورز کے لیے یاد دانی کے طور پر میں بتا دوں کہ اکتیس مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی تھی جس کو اس وقت کے وزیراعظم نے چیئر کیا تھا اور اس وقت کی جو ملٹری قیادت تھی چاہے وہ بہریہ سے تھی چاہے وہ فوج سے تھی چاہے وہ وضائیہ سے تھی اسی طرح سے جو دیگر سینئر کیبنٹ کے میمبرز تھے جو میمبرز ہوتے ہیں قومی اسلامتی کمیٹری کے وہ اس میں موجود تھے اس کے بعد ایک علامیہ سامنے آیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو سفارتی مراسلہ ہے سائفر ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور امریکی زفیر کو رات کو طلب کر کر ڈی مارچ یعنی کہ اتجازی مراستہ تھمایا گیا تھا اب جو سائفر کی جو حقیقت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ایگزیس کرتی ہے کیونکہ سیول ملٹری قیادت دونوں کی طرف سے اس کو تسلیم کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت جو ڈی جی آئی اس پی آر تھے اس وقت کہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے یہ کہا تھا کہ یہ سازش نہیں یہ اندرونی معاملات میں مداخلت تھی اس کو تسلیم کیا گیا تھا اب آزم خان صاحب کا جو بیان جس طرح سے چلایا جا رہا ہے جس طرح سے سامنے آیا ہے پہلی بات تو یہ کہ سولہ جون کو اسلام آباد پولیس نے لا ال بی کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا شدہ ہیں تو لہٰذا ان کی گمشدگی کے حوالے سے اسلام آباد پولیس کا بیان اپنی جگہ پر موجود ہے اور اسی کنٹیکس میں ریپورٹ بھی جو تھی پولیس میں ریجسٹر کی گئی تھی آج اچانک سے جس طرح سے ان کا بیان آیا ہے آجا فخر صاحب یہی سے آپ کنٹینیو کریجے گا رفیق صاحب تھوڑا صاحب ویسی بیٹھ جائیں جیسے پہلے تھے نا تو آپ اصل میں تھوڑا صاحب آگے بھی چھو رہے تو ٹھیک ہے سر کنٹینیو کرے ہیں فخر صاحب جی تو ون سکسی فور کا بیان جو ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہدیبیا پیپرز ملز کے کیس میں عساق ڈار صاحب کا بیان بھی ون سکسی فور کے تحت بھی بیا گیا تھا اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جی وہ دباؤں میں عساق ڈار صاحب سے نواز شریف کے خلاف دیا گیا تھا اب آزم خان صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آٹھ مارچ کو سفارتی مراستہ جو تھا انہوں نے سابق وزیر آزم کو دیا تھا اب اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں کہ وہ اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں گے یا ان کو روکا گیا تھا دیکھیں آٹھ مارچ نو مارچ اس وقت تک تو سفارتی مراستہ کا معاملہ عوام کو پتا ہی نہیں تھا یہ تو معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جب ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں سابق وزیر آزم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا اس وقت اس جلسے میں انہوں نے لرایا تھا اور وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا سفارتی مراستہ سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا تھا نہیں وہ گم نہیں ہے اس کی اصل جو ہے وہ دفتر خارجہ میں موجود ہے تو جہاں تک اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا تعلق ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں کہیں یہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی سرکاری دستاویز جو ہے وہ گم ہو جائے تو اس کے اوپر اس کے تحت کاروائی ہوگی وہ مسپلیس ہوگا ہو سکتا ہے کل برامت ہو جائے اس کی کاپی ان کو دی گئی تھی اور یہ جو سفارتی مراستہ جو ہوتا ہے یہ سائفر جو میرے تھے لیکن فخر صاحب مجھے یاد پڑھتا ہے تی وی ٹاک شوز میں یہ بات کی گئی تھی غالباً شاہ صاحب کی جانب سے کی گئی تھی دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کی گئی تھی کہ وہ اوریجنل تھا اور یہ سابق وزیراعظم نے ٹی وی شو میں یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ ہاں وہ مسپلیس ہو چکا ہے دیکھیں وہ انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا لیکن دفتر خارجہ کی طرف سے بقاعدہ بیان آیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ سائفر ہوتا کیا ہے سائفر کوڈیڈ لینگویج میں ایک ڈپلومیٹک کیبل ہوتی ہے اور اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے دفتر خارجہ کے کرپٹو سینٹر میں تو اس لیے اس کی اوریجنل وہاں پہ موجود ہے وہ اس کو جب آپ ڈیکوڈ کرتے ہیں تو وہ ایک نارمل لینگویج جو کہ انگلیش کی ہوتی ہے اس کے اندر اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے تو اوریجنل دفتر خارجہ میں سیف اینڈ ساوڈ ہے وہ سیف میں پڑھا ہوا ہے یہ کہنا کہ وہ اوریجنل گم ہو گیا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جہاں تک آزم خان صاحب کا بیان ہے تو اس سے پہلے تو پہلے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا پڑے گا کہ آزم خان صاحب کس کی کسٹیڈی میں تھے ون سکسٹی فور کا بیان اگر کوٹ کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کس طرح سے کس نے ان کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا کون سی آثورٹی تھی جو ان کو لے کر گئی تھی وہ سامنے آئے اس کی ابھی تک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی جو ایویڈنشل ویلیو جو ہے قانونی طور پر اس طرح سے نہیں ہے البتہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کیونکہ اس وقت کے موجودہ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی قومی سلامتی کا ایک اجلاس بلایا تھا اس میں یہ سائپر کا معاملہ آیا تھا اور اس میں بھی یہ بات تسلیم کرنی گئی تھی کہ سائپر ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر عمران خان نے سیاست کی آخری بات عساق ڈاہر صاحب نے آئی ایمس سے پیکج کے حوالے سے چند دن پہلے کہا تھا کہ جیو پولٹکس ہو رہی ہے تو دیکھیں انہوں نے بھی پاکستان کو دیفورٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یہ انہوں نے بیان دیا تھا تو جو موجودہ حکومت ہے دیکھیں سیاستدان ہر حکومت میں کسی بھی پارٹی کے جو ہوتے ہیں وہ اپنے مقاسد کے لیے اپنی سیاست کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں لیکن یہ معاملہ بہت سیریس تھا یہ پاکستان کے اندر مداقلت تھی بقاعدہ امریکی سفیر کو طلب کر کے ڈیمارشے کیا گیا تھا ڈیمارشے کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں نے بہت عرصے سالوں سال سے میں ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ بھی رہا ہوں جب ڈیمارشے کیا جاتا ہے تو دفتر خاجہ کی دروازے پہ بلا کر وہاں پہ اتجاجی نوٹ تھما دیا جاتا ہے یہ تو ڈیمارشے ہوتا ہے سابق قضیر آزم جو تھے وہ یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کسی کو وعدہ ماف گواہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور آزم خان صاحب جب سے لا پتہ ہوئے ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے سب کوشش نہیں کی جاری ہے میں کہا رہا ہوں آپ چوہان صاحب لاسٹ ویک میرے ساتھ سنڈے کو شو میں تو انہوں نے کہا بہت سارے لوگ خود تیار ہیں وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے جی دیکھیں وعدہ ماف گواہ جو ہوتا ہے وہ کسی دباؤ کے تحت بنائی جاتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی لالج دی جاتی ہے جو سابق وزیر آزم ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ وہ آزم خان کی اس بیان پر یقین نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود ان کی موں سے یہ بات سننا میں آپ کی طرف سر واپس آتا ہوں ملک مستحقم معیشت کی طرف گامزن معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپوٹر اور اقصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجاہ کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 0337-0310-377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے